بونکر سماج دوہزار چھے کے پہلے بہت برے استطیق میں تھا کچھ سمیں کے بعد ملائم سنگھ یادہ وجی نے دوہزار چھے میں بونکر کی سمسیاؤں کو سنتے ہوئے بونکر کارڈ کو لاغو کیا جس سے بونکر کی کٹیر او دیوگ سوچارو روپ سے چلنے لگا دوہزار انیس میں پردیش سرکار کے دوہرہ سماجد پتر سے سوچنا ملی کہ بونکر کارڈ جو دوہزار چھے میں لاغو ہوا تھا بونکر بجلی سب سیڑی کو سماپت کر دیا گیا بونکر پرتین ادھی کے دوہرہ مکہ منتری اوزار منتری وست منتری تک اپنی سمسیاؤں کو پہنچایا گیا ارثات مکہ منتری نے ایک ماہ کے لیے جو نئے نیام لاغو کیے تھے اس پر روک لگا دی اور آشواسن دیا اور کہاں کی دوہزار چھے سے بہتر وے قلپ نکال کر بونکر سماج کے خط میں نردیش جاری کریں گے جس کے بعد بونکر اپنے کارڈے کو پنہ آرمب کیا اور سرکار سے آس لگائے بیٹھا تھا اپنے اوجول بوشے کے لیے اور پردیش سرکار کا نردیش کا رتیقشا کرنے لگا افسوس پورے دیش میں کورونا جیسی مہاماری فیل گئی اور پورے دیش کا ویاپار ٹھپ پڑ گیا اگستما سے بونکر اپنے کارڈے میں لگا تو بجلی ویبھاگ دوارہ بونکر کا اتپیرن چالو ہوا بونکر پرتے نے دی لکھناؤں میں اپر موکی سچو رما رمن سے ملے انہوں نے آشواسن دیا کہ کسی بھی بونکر بجلی کو کاٹا نہیں جائے گا اور پندرہ دنوں کے اندر بہتر وے قلپ نکال کر اس کو باہل کیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ارثات پردیش سرکار دوارہ بجلی سب سیڈی کو سماپت کر کے بجلی چار دسمبر 2019 میں نیا نردیش لاغو کر دیا گیا جس سے بونکر سماج میں ناراضگی پیدا ہو گئی اور وہیں اپنی مانگ کو سرکاس منوانی کے لیے مرری بند انشچت کال کے لیے کر دیا ہم سب ہی بونکر سماج کے لوگ مانین یہ مکہ منتری جی سے بہتر امید لگائے گئے تھے کہ مکہ منتری جی بونکر کارڈ جو فلیٹ ریٹ پر بجلی سب سیڈی مل رہی تھی اس کو پونہ بہال کریں اور اپنا دیا بہال پردشت کریں دیکھئے شوری نیوز انڈیا کی یہ ریپورٹ اور سب سے پہرے میں تنجیم بارہ کے سرزار صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے سب ہی بونکر بھائیوں کا کہ بونکر کو پر جو آج آفت آئی آج سارے بونکر سماج کے لوگ ایک اوپر کی تڑائی کو لڑ لیں اور تب سے بڑی سمسیا ہی آئی کہ ایک مہینہ ہم لوگ 31 جلائی کا انتظار دیکھتے دیکھتے چار مہینہ بجلی کے کردار اور ہو گئے ماننے مکمدری جی سے ہمارا یہی نیویدن ہے کہ ہم لوگوں کا جو 31 جلائی کا بھی جمع کرنے کا حدیث آیا اس میں اس تین مہینے کو بھی جوڑ کر اس کو پرانا بقایا ختم کریں اور نئے سیسن جو آپ لاغو ہوا ہے اس میں ماننے مکمدری جی سے ہماری یہی نیویدن ہے کہ اس کو بھی سبسیڈی کے ہی سکل میں دیں تنجیم بارہ کے سردار جو ہے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا پورے سماج کے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت اس کاروبار پہ آئی ہوئی ہے اتنے سالوں سے جو گنکر کام کر رہا تھا سرکار سبسیڈی لے رہی تھی اور گنکر اپنے ہاتھ سے اپنی محنت مجدوری کر کے اپنی جیویدن کا چلا رہا تھا آج سرکار کی جو نیتی آئی ہے اس سے گنکر بہت پرشان ہو گیا تھا میں بہت کچھ نہیں ماننی مجھمندری یوگی عادیت ناجی سے بجارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے گریب کو کچھڑوں کے تپکوں کچھڑے تپکوں کے لیے بہت سی یوجنائے لائی ہیں جس سے کی بہت سے گریبوں کا بھلا بھی ہوا ہے لیکن پتہ نہیں ان کے بیوروکریٹس نے ان کو کیا سمجھایا کہ گنکر جو ارتھویوستہ کی رین کا حصہ ہے اس ارتھویوستہ کو چوپٹ کرنے کے لیے گنکروں کو اوپر چوٹ کیا گیا ہے اگر گنکر پرشان ہوگا تو اس اترپردیس سرکار کی ارتھویوستہ بھی خراب ہوگی شاید بیوروکریٹس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بیوروکریٹس ماننی مکہ منتری جی کو گمراہ کر کے ان سے یہ آشواشن دیکھے کہ سرکار کا اس سے بھلا ہوگا لیکن سرکار کا اس سے نہ بھلا ہونے والا ہے نہ گنکروں کا بھلا ہونا ہے سرکار نے جو ریٹ لائے ہیں بجلی کے در کے لیے بونکروں کے اوپر جو تھوپا جا رہا ہے اس سے بونکر بہت پریشان ہے پہلے سے ہی پریشان ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ابھی کچھ کاروبار پھلا تھا ایک بہت بڑا جھٹکہ بونکروں کے اوپر یہ لگ گیا ہے بجلی کی دربڑھا کے سرکار میں بونکر اس وقت بھکمری کے کگار پہ آ چکا ہے آج چار سے پانچ دن ہو گیا ہے ہمسال کے لیے میں راہو جی اسوال میں بونکر میں بونکر ہوں میں موڈی یا جوگی جیسے یہ فرمائے کرنا چاہتا ہوں بونکروں کے جو پلیٹ بجلی ختم کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی نقصان میں ہم لوگوں کے لیے اس لیے ہم لوگوں کے بہت بہت ہی نقصان میں جا رہا ہے ہم بونکر اپنے ہاتھ سے خملا چراتے ہیں پورے پلیوار لگا تھے بچے سے لے کے چھوٹے سے لے کے یہاں تبونکر کام کے آگے پڑھائی تجمیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس ستی یہ حسن میں ہو گئی ہے کہ ہم لوگ بجلی کسی کہاں سے دے پائیں گے جو مال ہم لوگ پہلے بین پر انادر تھے وہ پہلے بکتے تھے مجھے آج لاغت سے بھی کم بھی کریں بونکر کارڈ ہے اسٹیٹ گورنمنٹ دوارہ اس کارڈ کو رد کر کے ان کا بلنگ سسٹم لاغو کرنے کا پلاننگ ہوا اور وہ پیپر کا مادیم سے ہم لوگوں کو جانکاری ہو گیا کہ یہ کارڈ سماکت کر رہے ہیں تو بنارس سے ہمارے جو پرتی نیدی لوگ ہیں وہ لوگ جا کر کے ہمارے بیچ میں اصوک دھونجی ہیں جو بنارس کے ایمیل سی ہیں وہ ان کے ترت میں لوگ گئے اور جا کر کے اپنی باتیں رکھیں باتیں کہیں تو مکمنٹری جی نے اتواسن دیا اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ کارڈ جو ہے جولائی پچھکی جولائی تک کچھلے ریٹ میں ہم جمع کریں گے اور ایک اگست سے ہم کوئی اچھا سا پردھان لائیں گے جو کچھلے کارڈ سے بہتر ہوگا اور یہ بات بات کہہ کر کے آپ نے ہم لوگوں کو خوش کر دیا اور ہم سارے لوگ لخنو سے ہمارے پتی نیندی لوگ چلے آئے کہ ہم لوگوں کی باتیں مان لی گئی اب ہم لوگوں کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اور لوگ اپنے کاروبار میں لوڑ گئے کاروبار میں لوڑ گئے اور انہوں نے پندرہ دن کا وقت مانگا تھا کہ پندرہ دن کے اندر بنارز کے سارے بیجلی سبی سٹیشن پر جیو پہنچ جائے گا اور آکھ لوگوں کا جنوری سے جولائی تک جو کارڈ دوارہ بکایا ہے وہ جمع ہو جائے گا اور نیا ساسنا دیش جو ہم اس کارڈ سے بہتر بنائیں گے وہ بھی ہم آگے جو ہے لگو کر دیں گے تو اس میں نہ تو 31 جولائی تک کا جو ہے ساسنا دیش ہمارے یہاں آیا سبی سٹیشن پر اور نہ ہی جو نیا آپ نے یہ کہا تھا مکمانتری جی نے کہ اس کارڈ سے بہتر ہم سویدھا بنا کر کے آپ لوگ کو دیں گے وہ بھی نہیں آیا وہ آیا کیا کہ 2019 4 دسمبر کو سٹیٹ گورنمنٹ دوارہ بلنگ کا پورو دھان منایا گیا تھا اس میں بھونکروں کو ون ایش پی دو سو چالیس انوٹ کا سبشیڈی دینے کی بات کہی گئی تھی وہ بھی ساڑھے تین روپے کے حساب سے تو لے دے کر کہ جتنی بھی وہاں سے مکمانتری دوارہ باتیں بھونکر کے لیے ہمارے بیچ میں آیا ہے وہ بنارس کے نئی پھورے اتر پردیش بھونکروں کو گلے کی ہڈی بن چکی ہے اس لیے کہ یہ انپڑھیں پڑے لکھیں نہیں ہیں زیادہ تیدار میں پڑے لکھیں نہیں ہیں یہ بلن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کے بس نہیں ہیں ان کو ہر حال میں گاٹ سوڑیدہ ہی چاہیے تب ہی یہ دھوگ بچا رہے گا اور یہ دھوگ جو ویسو بکھا پورے سرکار دوارہ یہ پہچان اب لپ تو ہونے جا رہا ہے تو ہم اپنے مکھ منتری جی سے کہیں گے یہ بنکر کی پہچان نہیں یہ ہمارے دیش کی پہچان ہے ہمارے دیش کی پہچان کو آپ لوگ قائم رکھیں تو اس سے ہمارے جب دیش کی پہچان رہے گی تو ہمارے دیش کا عوام خسال رہے گا تو دیش کی انتی ہوگی وکاف ہوگا لیکن جو آج ہمارے اوپر بوجھا ڈالا گیا ہے یہ بوجھا ہم اٹھانے کے لائق نہیں ہے ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا یہ گن کر جو ہے پلائن کرنا شروع کر دیں گے دیش کے اندر مہماری سے بھیانک ایک مہماری پیدا ہوگا اور یہاں بے روجگاری اتپن ہوگا تو کرائیم بڑھے گا جب کرائیم بڑھے گا راجتہ بڑھے گا تو اس کی جمہداری کون لے گا تو اس ساری باتیں نہ ہو اس سے پہلے سرکار جاگے اس پہ گور کرے اور اس کو سوچ سمجھ کر بھنکر کے عیت میں ایک بہترین بکل کو لیا کر کار کو قائم رکھتے جلائی جب آپ نے بتایا کہ جلائی